آئی جی بی کمپلینٹ سینٹر شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے مصروف عمل ہے ون سیون ایٹ سیون کی سال دوہزار اکیس کی رپورٹ جاری کر دی گئی کہانہ لاہور میں بیٹے نے ماں، بھائی اور دو بہنوں کی جان لے لی ملزم نے پپ جی گیم میں ناکامی کی وجہ سے گھر والوں پر گولیاں چلا دی تھانہ سیٹلیٹ ٹاؤن گجرہ والا پولیس کی کاروائی طالبہ سے نازیبہ حرکات کرنے والے سکول پرنسپل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سرگودہ پولیس مجرمان کے خلاف متحرک تھانہ بلوال سیٹی نے خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی بی کمپلینٹ سینٹر شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے مصروف عمل ہے ون سیون ایٹ سیون کی سال دو ہزار اکیس کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی آئی جی پی کمپلینٹ سینٹر میں یکم جنوری سے اکتیس دسمبر تک مجموعی طور پر ایک لاکھ پچیس ہزار بانوے کالز محصول ہوئیں شہریوں کی ایک لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو اکیالیس شکایات کو حل کر لیا گیا جبکہ باقی دو ہزار دو سو اکاون پروسس کے آخری مراحل میں ہیں کل شکایات میں سے تحقیقات کے بعد اکیس فیصد جوڑی ثابت ہوئیں دوسری جانب پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کی ذریعے ستاسی ہزار نو سو چوبیس شکایات موصول ہوئیں جن میں سے اکاسی ہزار تین سو نو شکایات حل ہو چکی ہیں جبکہ باقی آٹھ فیصد پروسس کے آخری مراحل میں ہیں آئی جی پنجاب رو سردار علی خان نے کہا کہ کسی پولیس افسر یا اہلکار کے خلاف شکایت ہونے پر شہری ون سیون ایٹ سیون آئی جی پی کمپلینٹ سینٹر پر بلا ججک رابطہ کریں آئی جی پنجاب نے پولیس افسران کو ہدایت دی کہ ون سیون ایٹ سیون پر بریزریا کال ایس ایم ایس ای میل یا ڈاک موصول ہونے والی ہر درخواست کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر حل کیا جائے دوسری جانب شہریوں کی شکایات کے حل میں دلچسپی نہ لینے والے افسران کو وضاحتی لیٹرز جاری کیا گئے ہیں گھر والوں پر گولیاں چلا دیں ابتدائی تحقیقات کے مطابق اٹھارہ سالہ علی زین پب جی گیم کا عادی تھا ملزم نے گھر میں موجود والدہ کے پسٹل سے ماں بہنوں اور بھائی کو قتل کیا خونی کھیل کو انجام دینے کے بعد قاتل ٹاسک مکمل ہونے کے نشے میں گھر کے نچلے حصے میں آ کر چین کی نیند سو گیا علی زین کو مقتلین کی تدفین کے بعد حقیقی خالہ نے فیصلہ بات کے قریب گاؤں میں چھپا رکھا تھا پولیس تحفظ کی یقین دھیانی کے باوجود علی زین منظر سے غائب تھا جسے پولیس نے مہمو والی گاؤں سے تلاش کیا دورانے تفتیش علی زین نے اعتراف کیا کہ پب جی گیم میں بار بار شکست کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوا تو یہ سوچ کر گھر والوں پر گولیاں چلائیں کہ گیم کی طرح سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے پنجاب پولیس نے خطرناک گیم پر پابندی لگانے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت سے سفارش کا فیصلہ کیا ہے تھانا سیٹلیٹ ٹاؤن گجرہ والا پولیس کی کاروائی طالبہ سے نازیبہ حرکات کرنے والے سکول پرنسپل کو گرفتار کر لیا گیا ملزم ساتھویں کلاس کی طالبہ کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتا تھا اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا ہے ڈالفن پولیس فیصلہ باد نے منشیات فروشوں کو شراب کی بوتلوں سمیت گرفتار کر لیا ڈالفن فورس نے دورانے پٹرولنگ دو اشخاص کو مشکوک جان کر چیک کیا جن سے دو بوتل شراب برامد ہوئیں ملزمان کو گرفتار کر کے تھانا سرگودہ روڈ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سرگودہ پولیس مجرمان کے خلاف متحرک تھانا بلوال چٹی نے خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ملزمان چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے ملزمان کو جدید اور روایتی طریقہ کار اپناتے ہوئے گرفتار کیا گیا گرفتار ملزمان سے چوری شدہ مال ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے اور وقوعے میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے برامت شدہ مال بعد ازد قانونی کاروائی اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز